پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام پاکستان الیکشن سل کی الیکشن دوہزار چوبیس کے اصلی اور حقیقی نتائج کی سیریز میں اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آج آپ کا سامنے تفصیلات لے کر آیا ہوں قومی اسمبلی کے اگلے حل کے زلہ چارصدہ کی جہاں پر این اے ٹوئنٹی فور اور این اے ٹوئنٹی فائیو یعنی این اے چوبیس اور این اے پچیس دو نشست ہیں چارصدہ کی اور ان نشستوں کے اندر جو کی پی کے کی سبائی اسمبلی کے اندر جو نشستیں آتی ہیں وہ ہیں جناب پانچ پی کے سکسٹی ٹو سے لے کے پی کے سکسٹی سکس تک تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے اور یہ زلہ چارصدہ بہت اہم ازلا میں سے ایک زلہ ہے کی پی کے کا کیونکہ یہاں سے دو ماضی میں دو ایسی جماعتیں جن کا کافی اچھا ہول تھا یہاں پر چارصدہ کے اندر اور خصوصاں کے پی کے اندر تو اب اس موجودہ جو حالیہ انتخابات ہوئے اس میں اور اس سے قبل جو انتخابات ہوئے تھے دوزار اٹھارہ کے ان میں ان پارٹیز کے ایک قسم کا مکمل طور پر صفایہ ہو چکا تھا وہ کون کون سے پارٹیز ہیں تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اور کس پارٹی نے ان دو پارٹیز کو شکست دی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ویڈیو مکمل دیکھئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا زلہ چارصدہ قومی اسمبلی کی پہلی نشست این ایٹ ٹونٹی فور یہاں سے انور تاج پاکستان طریقہ انصاف کے کینڈریٹ میدان میں اترے اور انہوں نے حاصل کیے ایٹی نائن تھاؤزڈ ایٹھ ہنڈڈ این ون ووٹس اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جمعیت علماء اسلام کے کینڈریٹ رہے گوہر علی انہوں نے حاصل کیا 48,545 ووٹس یعنی 48,545 ووٹس جبکہ یہاں پر تیسرے نمبر پر رہے ایک بڑی پارٹی ایک اہم پارٹی کے لیڈر قومی وطن پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہیں قومی وطن پارٹی کی جو چیرمین ہیں قومی وطن پارٹی کے جو سب سے بڑے رانماں ہیں افتاب احمد خان شیرپو یہاں سے تیسرے نمبر پر رہے اور بری طرح شکست کھائی انہوں نے 34,415 ووٹس لے کر انور تاج جو پی ٹی آئی کی کینڈریٹ ہیں انہوں نے ان کو شکست دی تقریباً 55,000 سے زائد ووٹوں کی لیڈ سے جبکہ دوسرے نمبر پر آنے والے گوہر علی جو جمعیت علماء اسلام کی کینڈریٹ تھے ان کو 41,000 سے زائد ووٹوں کی لیڈ سے پی ٹی آئی کی کینڈریٹ انور تاج نے شکست دی اور یہ نشست نی اے 24 اے 24 اپنے نام کی چائے دان ان کا انتخابی نشان تھا انور تاج کا پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار تھے یہ چائے دان کے انتخابی نشان پر انہوں نے ایک ہیوی ویٹ کینڈریٹ کو ایک پارٹی کے سربراہ کو قومی بطن پارٹی کے سربراہ آفتاب احمد شیرپو کو شکست دی اور دوسرے نمبر پر نہیں وہ تیسرے نمبر پر رہے دوسرے نمبر پر رنر ارپ یہاں سے جمعیت علماء اسلام کے کینڈریٹ 48,545 ووٹس لے کر جناب وہ دوسرے نمبر پر رہے اگلا حلقہ قومی اسمبلی میں این اے ٹوانٹی فائیو چار صدہ کا دوسرا حلقہ ہے یہاں سے فضل محمد خان پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار انہوں نے حاصل کیے ایک لاکھ سات سو تیرہ ووٹ انار ان کا انتخابی نشان تھا جبکہ دوسرے نمبر پر جناب یہاں پر عوامی نیشنل پارٹی کے انتہائی اہم رہنماء انتہائی اہم لیڈر عوامی نیشنل پارٹی کے اعمل ولی خان اسفنجار کے ویٹے جو ہیں وہ اعمل ولی خان جناب یہاں سے سکسٹی سیون تھاؤزنٹ ایٹھ ہنڈر اینڈ سیونٹی سکس ووٹس لے کر جناب وہ دوسرے نمبر پر رہے رنر اپ رہے یہ نشست ہار گئے تقریباً بتیس ہزار سے زائد ووٹوں کی لیڈ سے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈریٹ فضل محمد خان نے ان کو اعمل ولی خان کو جناب یہاں پر شکست دی ہے اور یہاں پر تیسرے نمبر پر جمعیت علماء اسلام کے کینڈریٹ مولانا محمد گوھر شاہ یہ اکتیس ہزار آٹسو اکتر ووٹ لے کر یہاں پر تیسرے نمبر پر رہے لہٰذا یہ بھی بڑا اہم حلقہ تھا این اے ٹوائنٹی فائیو یہاں سے اعمل ولی خان عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ یہ مدد مقابل تھے جناب فضل محمد خان کے عوامی نیشنل پارٹی کے جناب یہ لیڈر ہے اعمل ولی خان اور ان کے مدد مقابل تھے فضل محمد خان ایک لاکھ سات سو تیرہ ووٹ لے کر جناب بتیس ہزار سے زائد ووٹوں کی لیڈ سے پی ٹی آئی کے ان کینڈریٹ نے ایک عام سے کینڈریٹ نے ایک عام سے امید وارن جناب ان کو شکست دی ہے لہذا اس طریقے سے یہ زلہ چار صدہ کی جو قومی اسمبلی میں دو نشستیں ہیں این اے چوبیس یہاں سے ایک ہیوی ویٹ کینڈریٹ افتاب احمد شیرپو کو شکست ہوئی اور اگلا حلقہ این اے ٹونٹی فائیو یہاں سے عوامی نیشنل پارٹی کے عمل ولی خان کو شکست ہوئی اور دونوں لیڈران کو دونوں ہیوی ویٹ کینڈریٹ کو شکست دینے والے پاکستان طریقے انصاف کے کینڈریٹس ہیں ایک نے اکتالیس ہزار سے زائد ووٹوں کی لیڈ سے شکست دی اور دوسرے نے جناب بتیس ہزار سے زائد ووٹوں کی لیڈ سے شکست دی دونوں نشستیں چار سادہ کی عمران خان کے نام رہی پاکستان طریقے انصاف کے نام رہی پی ٹی آئی کے امیدواروں کے نام رہی اور یہاں پر پی ٹی آئی جناب بھاری لیڈ کے ساتھ نشستیں یہ جیتی اب بڑھتے ہیں جناب سبائی اسمبلی کے جانب جو کے پی کے کی جو سبائی اسمبلی ہے اس میں جناب کل پانچ نشستیں ہیں چار سادہ کی پی کے سکٹی ٹو پی کے باسٹ کی اگر بات کریں تو یہاں سے خالد خان انتیس ہزار چار سو دو ووٹ لے کر جیتے یہ نشست سکندر حیات خان قومی وطن پارٹی کے یہاں پر دوسرے نمبر پر رہے سترہ ہزار تین سو دس ووٹ لے کر یہ نشست پی ٹی آئی نے تقریبا بارہ ہزار سے زائد ووٹوں کے لیڈ سے جیتی ہے اور خالد خان جو پی ٹی آئی کے کینڈریٹ ہے ان کا انتخابی نشان تھا کیتلی اور یہاں پر عوامی نیشنل پارٹی جناب پانچویں نمبر پر رہی یہ وہ حلکہ ہے یہ وہ علاقہ ہے چر سادہ کا جہاں پر عوامی نیشنل پارٹی اور قومی وطن پ رہا ہے لیکن اس بار جناب ان کا یہاں سے صفایہ ہو چکا ہے اس سے قبل جو انتخابات ہوئے دوہزار اٹھارہ کے اس میں بھی پی ٹی آئی کے امیدواروں نے یہاں پر صفایہ کیا عوامی نیشنل پارٹی کا اور قومی وطن پارٹی کا اگلا صبح اسمبلی کا حلکہ پی کے سکسٹی تری یہاں سے عرشد علی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈریٹ پینتیس ہزار دو سو تیہتر ووٹ لے کر یہ نشست جیتے جبکہ شکیل بشیر خان عوامی نیشنل پ اور یہاں پر قومی وطن پارٹی چوتھے نمبر پر رہی اور یہاں سے عرشد علی جو پی ٹی آئی کے کینڈریٹ ہیں وہ ان کا نشانتہ فاختہ انتخابی نشان فاختہ پر انہوں نے دس ہزار سے زائد ووٹوں کے لیڈ سے اے این پی کے کینڈریٹ کو شکست دی پی کے سکسٹی فور اگلا حلکہ ہے جناب صبح اسمبلی میں چار صدقہ یہاں پر افتخار اللہ جان انڈیپینڈنٹ کینڈریٹ انہوں نے حاصل کیے انتالیس ہزار پانچ سو اٹیس ووٹ جبک عوامی نیشنل پارٹی یہاں پر رنر اپ رہی انیس ہزار بائیس ووٹ لے کر اور قومی وطن پارٹی یہاں پر چوتھے نمبر پر رہی ہم آپ کو قومی وطن پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی پارٹی پوزیشنز بتا رہے ہیں کہ ان کے کینڈریٹس کس پوزیشن پر آئے کس حلقے پر کیونکہ یہاں پر ایک ٹائم پر ووٹ بینک تھا یہاں پر قومی وطن پارٹی کا بھی اور عوامی نیشنل پارٹی کا بھی لہذا یہ نشست 35000 سے زائد و ووٹوں کی لیڈ سے جناب شکست ہوئی عوامی نیشنل پارٹی کو اور یہ انڈیپینڈنٹ کینڈریٹ نے اپنے نام کی پیکے سکسٹی فائیو کیو اگر بات کرے تو یہاں سے فضل شکور خان پی ٹائی کے کینڈریٹ 43,103 ووٹس لے کر جناب یہ نشست جیت گئے جبکہ یہاں پر دوسرے نمبر پر جمعیت علماء اسلام کے کینڈریٹ رہے محمد احمد خان اور یہاں سے چوبیس ہزار سے زائد ووٹوں کی لیڈ سے فضل شکور خان پی ٹائی کے کینڈ پارٹی کیو ڈیو پی افتاب احمد شیر پاؤ کی پارٹی جناب یہاں پر چوتھے نمبر پر رہی اگلا حلقہ آخری حلقہ جناب چرصدہ کا صبحی اسمبلی میں پیکے سکسٹی سکس یہاں سے انتخابی نشان تھا جناب گھڑیال محمد عارف نامی کینڈریٹ تھے پی ٹائی کے انہوں نے حاصل کیے 33,155 ووٹ جبکہ انہوں نے شکست دی جمعیت علماء اسلام کے کینڈریٹ حاجی زفر علی خان کو 17,575 ووٹ لے کر جناب دوسرے نمبر پر رہ حاجی زفر علی خان جبکہ امامی نیشنل پارٹی تیسرے نمبر پر اور قومی وطن پارٹی جناب یہاں سے پانچویں نمبر پر رہی اس طریقے سے جناب یہ جو پانچ نشستیں ہیں صبحی اسمبلی میں چرصدہ کی اس میں سے چار پاکستان تحریکہ انصاف کے انڈیپینڈنڈ کینڈریٹس نے جیتی ہیں جبکہ ایک جو ہے جو اریجنلی انڈیپینڈڈ کینڈریٹ تھے انہوں نے یہ نشستیں جیتی ہیں جناب آپ تھوڑا سا ذرا تقابلی جائزہ لیں اگر آپ کے سامنے کچھ فیکٹس ان فگرز رکھیں جہاں ہمارے چرصدہ کے جو ویورز دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ جانتے ہوں گے باقی اپنے ویورز کی انفورمیشن کے لیے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ دوہزار اٹھارہ میں کیا آہوال تھا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات جو ہوئے اس وقت جناب قومی اسمبلی میں دون نشستیں تھی چرصدہ کی این اے ٹوانٹی تھری اور این اے ٹوانٹی فور اور پی ٹی آئی یہ دونوں نشستیں جیتی اور جناب بڑے ہیوی و کینڈیڈیٹ کو یہاں پر دوبارہ شکست دی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نے افتاب احمد شیرپو دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں بھی شکست کھائے اور دوسرے نمبر پر نہیں تیسرے نمبر پر رہے یہاں سے انور تاج پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ انہوں نے ان کو شکست دی این اے ٹیس سے اگلا حلقہ جو این اے چوبیس ہے یہاں سے جو عوامیشن پارٹی کے سر براہ ہیں جو سپریم لیڈ جناب اسفنجار ولی جناب ان کو شکست ہوئی پاکستان طریقہ انصاف کے کینڈیڈیٹ فضل محمد خان سے فضل محمد خان نے تقریباً اسی ہزار سے زائد ووٹ لیے اور اسفنجار ولی تقریباً ساٹھ ہزار تک انہوں نے ووٹ حاصل کیے اور یہاں پر ایم اے می کے کینڈیڈیٹ مولانا گوہر شاہ جناب وہ تقریباً اٹھیس ہزار ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے اور پی ٹی آئی نے یہاں پر دو ہیوی ویٹس کینڈیڈ کینڈیڈ کو دو پارٹیز کے سربراہوں کو دو پارٹیز کے سپریم لیڈرز کو جناب شکست دی افتاب احمد شیرپو ایم اے تئیس سے ہار گئے پی ٹی آئی کے کینڈیڈ سے اور اسفنجار ولی جناب ایم اے چوبیس سے ہار گئے پی ٹی آئی کے کینڈیڈ سے لہٰذا دوزرہ اٹھارہ میں بھی پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کی یہ دونوں نشیستیں چار صدح کی جیتیں اپنے نام کی اور جو سبائی اسمبلی میں نشیستیں تھی جناب کل پانچ نشیستیں تھی پی کے فیفٹی سکس سے پی کے سکسٹی تک جس میں سے چار پاکستان تحریک ہیں انصاف جی تھی پی کے فیفٹی سکس 58 59 اور 60 جبکہ ایک عوامی نیشنل پارٹی کے کنڈیڈ جیتے اے این پی نے جناب پی کے ففٹی سیون جی تھی یعنی کل پانچ میں سے چار پی ٹی آئی نے جی تھی اور ایک نشیست جناب اے ایم پی نے جی تھی اور قومی اسمبلی کی دونوں نشیستیں پی ٹی آئی نے جی تھی اور اب جو موجودہ صورتحال ہے جو حال یہ انتخابات ہوئے یہی exactly same results آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قومی اسمبلی کی دونوں نشست نے پی ٹی آئی نے اپنے نام کی اور صبحی اسمبلی کی پانچ نشستوں میں سے چار نشستیں اپنے نام کی جبکہ ایک نشست جو یہاں پہ پی ٹی آئی کے candidate نہیں جیتے وہ ایک اور آزاد امیدوار جیتے ہیں یہاں پر بھی عوامی نیشنل پارٹی یا قومی وطن پارٹی نہیں جیتی سو جناب یہ تھی تفصیلات زلہ چارصدہ کی یہ تمام وہ facts and figures اور وہ حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں جو کہ original form 45 کے مطابق ہیں کسی صورت بھی form 47 کے مطابق یا fake form 45 کے مطابق نہیں ہے یہاں پر جناب چارصدہ نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا کپتان کے حق میں فیصلہ دیا پاکستان طریقہ انصاف کے candidates کو کامیاب کروایا جس کا مظہر ہم نے آپ کے سامنے ان results میں رکھ دیا ہے آپ کے سامنے ایک تصویر پیش کر دیئے کہ کس طریقے سے چارصدہ نے کپتان کا ساتھ دیا امنان خان کے ووٹرز نے کپتان کے جناب امیدواروں کو کامیابی دلائی اور چارصدہ نے ایک دفعہ پھر سے جناب حسٹری دورا دیئے جہاں سے پاکستان طریقہ انصاف نے ایک قسم کا clean sweep کیا صرف ایک صوبائی اسمبلی کے نشے پی ٹی آئی جناب نہیں جیت پائے جناب یہ تھی تفصیلات ذلہ چارصدہ کی امید ہے ہمارے چارصدہ کے ویورز کو اور کے پی کے ویورز کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل شیئر کیجئے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آقاح کیجئے کل آپ کے سامنے ایک نئے ہلکے کے ساتھ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئی تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا اور اپنے حد گیت کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھئے اللہ نے کھابا